بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین موسرم مشرقی وسطہ کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں پلسطینیوں پر ظلم کے نتیجے میں اسرائیل پر میزائلوں کے پہاڑ دھائے جا رہے ہیں حماس اور ایران کا مقابلہ کرنے کی بجائے اسرائیل نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کو گولیوں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جس کی بددولت فلسطینی شہریوں نے پاک پوجھ کو پکارنا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھانے جار ہی ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حالات ایک مرتبہ پھر عرب اسرائیل کی جنگ کی طرف بن چکے ہیں کہیں بڑے اسلامی ملک اسرائیل پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے وائف اوپ امریکہ نے ایک خبر بریک کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ترکش آرمی فلسطین کی مدد کرنے کیلئے شام میں گسنے جا رہی ہیں جس کی بددولت مشرقی وسطہ کے حالات انتہائی کا شیدہ ہو جائیں گے آزروائی جان نے بھی اپنی حمد کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی کہ وہ شام اور فلسطین کی مدد کرنے کیلئے اپنی فوج روانہ کرے گا تا حال ابھی تک پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا ہے جس میں فلسطین یا پھر شام کی مدد کرنے کا کہا گیا ہو لیکن آزرین موسرم فلسطینی لوگوں نے پاکستان سے امیدیں لگا رکھی ہیں اور وہ اسی بددولت پچھون اسلامی ملکوں کی آرمی کو چھوڑ کر پاک فوج کو پکارنے لگی ہیں اس حوالے سے آپ یہ کلپ الہزا کریں تو ناظرین موسرم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فاری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ